بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز حضات کشمیر کا انتخابی دنگل کل میدان سجے گا پولنگ کا سامان پہنچا دیا گیا پینتالیس نشستوں پر 32 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی امن و امان کی صورتحال سنبھالنے کے لیے رینجرز طلب پاک فوج سٹینڈ بائی رہے گی آزاد کشمیر مار کا کون مارے گا شیر دھارے گا تیر چلے گا یا پلہ گھومے گا سیاست کے بڑے کھلاری آمنے سامنے راجہ فاروق حیدر کا پیپلز پارٹی کے صاحبزادیں اشفاق زفر سے سخت جوڑ پڑے گا مسلم کانفرنس کے سردار اتیق اور پی ٹی آئی کے امید بار لطیف خلیق مد مقابل تحریک انصاف کے بیریسٹر سلطان محمود نون لیگ کے چودری سائد سے مقابلہ کریں گے مسلم لیگ نون کے مشتاق منحاس اور تحریک انصاف کے سردار تنویر علیہ السلام کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع امید بار اپنی اپنی جیت کے لیے پورازم وزیراعظم امران خان آزاد کشمیر میں سب سے مقبول ترین لیڈر پی ٹی آئی الیکشن جیتنے کے لیے پسندیدہ جماعت قرار گیلپ کی سروے ریپورٹ کے مطابق سرسٹھ فیصد لوگوں کا امران خان پر اظہار اعتماد مقبولیت میں بلاول بھٹو انشاس فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر شہباز شریف اٹالیس فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر نواز شریف چوتھے اور مریم نواز پانچوے نمبر پر رہیں چاہے ایک سیٹ سے جیتیں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت بنائیں گی شیخ رشید کا دعویٰ دعول پنڈی میں کشمیری مہاجرین کے جلسے سے خطاب میں وزیر داقلہ کی مریم نواز پر بھی تنقیب کہتے ہیں مریم کشمیر میں غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی امران خان کسی دباؤ کے بغیر پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں داسو اور بھاشا ڈیم پاکستان کی قسمت بدل دیں گے شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کروانے کا وزیر اعظم کا بیان مسترد کر دیا کہتے ہیں امران خان ریفرینڈم کی بات کر کے پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف کر رہے ہیں اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کشمیریوں کی مرضی اور مشاورت کے بغیر کوئی حل مستلت کرنا کشمیر کاؤس سے غداری کے مترادف ہوگا اپوزیشن لیڈر نے علی امین گنڈاپور کے مریم نواز کے خلاف بیان کو شربناک قرار دے دیا کہتے ہیں حکمران سوچیں ایسی ذہنیت کے حامل لوگوں کو بائیس کروڑ عوام پر حکومت کی ذمہ داری سوپی گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلنیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنیوز